پیٹرل اور ڈیزل سستہ ہونے کی بجائے مہنگا پیٹرل کی قیمت میں ایک روپے پینتیس پیسے اضافہ نئی قیمت دو سو اٹھالیس روپے اٹھالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تین روپے پچاسی پیسے اضافہ نئی قیمت دو سو پچپن روپے چودہ پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کے قیمتوں میں کمی مٹی کا تیل ایک روپے اٹھالیس پیسے سستا نئے قیمت ایک سو اکسٹھ روپے چاون پیسے فیل لٹر ہو گئی لائٹ ڈیزل دو روپے اکسٹھ پیسے سستا نئے قیمت ایک سو سنتالیس روپے کیاون پیسے فیل لٹر ہو گئی اوگرہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا حکومت کی ناکامی پی آئیے کی نچکاری نہ ہو سکی کم سے کم بولی کے حد پچاسی عرب روپے مقرر کی گئی ایک قریدار آیا واحد بولی دس عرب روپے لگی نائے وزیراعظم اس حاکڈار کی زیرے صدارت نچکاری کمیٹی کا اجلاس بٹنگ کے لیے پرائز کنٹرول بورڈ نے ساٹھ فیصد شیئرز کی تقسیم کی منظوری دی اس حاکڈار نے سی سی او پی اجلاس کی صدارت دوہا سے بزریا ویڈلو لنک کی اجلاس میں نچکاری فائنانس اور توانائی کے وزراء سمیت مختلف سیکریٹریز بھی شریک ہوئے بولی کا عمل براہراز دکھایا گیا آئیم ایف نے حکومت کو پی آئیے کی نچکاری کے لیے ستمبر کے آخر تک کا وقت دے دیا تھا پی آئیے کی نچکاری میں حکومت کو کامیابی نہیں ملی مفتا اسمائل کہتے ہیں حکومت کو پی آئیے کی تعریفی قیمت کو حقیقت کے قریب رکھنا چاہیے پی آئیے کی نچکاری نہ ہوئی تو ایک سال میں مزید سو عرب خسارہ ہوگا پی آئیے کی نچکاری نہ ہوئی تو چار سو دن کی محنت ضائع ہو جائے گی نگران حکومت نے پی آئیے کی نچکاری کے لیے بہت محنت کی قوم پی آئیے کی نچکاری میں ایک دن کی تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتی قوم اسملی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کا چھے نکاتی ایجنڈا جاری وفاقی حکومت کا انصداد دہشت کردی ایکٹ انیس سو ستانوے میں ترمیم کا فیصلہ وزیر داقلہ انصداد دہشت کردی ترمیم بل دوہزار چوبیس قوم اسملی میں پیش کریں گے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافے کا بل ایجنڈ میں شامل نہیں وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ذراعے کے مطابق اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں ساتھ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا اجلاس میں پاسکو کے زخائر سے گندم کے فراہمی کی سمری زیر غور آئے گی وزارت تجارت کے لیے بھی بائیس کروڑ روپے کی گرانٹ پر بھی باتشیت ہوگی وزارت دفاع کے جہازوں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ پر غور کیا جائے گا وزیراعظم آفیس کے لیے خصوصی گرانٹ منظوری دی جائے گی ای پاسپورٹ کی تیاری کے لیے دو آشارہ نو ارب روپے کی گرانٹ کی منظوری متوقع اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں نیب اور ایمرجنسی ہاؤزنگ پروجیکت کے لیے بھی گرانٹ پر غور ہوگا یکم نومبر 1947 گلگت بلتستان ڈوگرہ راج سے آزادی کا دن آج ہی کے روز کئی دہائیاں قبل گلگت بلتستان کے غیور عوام نے آزادی کے لیے جدو جہد شروع کی گلگت سکاؤٹس اور مقامی جانبازوں نے بغاوت کر کے مہاراجہ کا کنٹرول ختم کیا ڈوگرہ راج کے خاتمے کے بعد گلگت کی فضاؤں میں پاکستانی پرچم لہر آیا گیا 14 اگرس 1948 کو بلتستان کو بھی ہندوستان کے تسلط سے آزاد کرا لیا گیا گلگت بلتستان میں ہندو افواج کے شکست آج بھی ایک بڑا مار کا تسلیم کیا جاتا ہے گلگت بلتستان دفاع بشہ بی بی کی رہائی کسی ڈھیل کی صورت میں نہیں ہوئی اگر بانی پیچائی ایک مہینے میں رہا ہو رہے ہیں تو بانی پیچائی کے حوالے سے پیچائی احتجاج کس لے کر رہی ہے رانہ ساناولہ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال بانی پیچائی کی اہلیہ کی اسٹابلشمنٹ یا عدالت کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی مقدمات میں معمول کے مطابق ایک عرصے بعد زمانت مل جاتی ہے تین لاکھ لوگ تو کبھی خود بانی پیچائی اسلامباد نہیں لاسکے تحریک انصاف خواب دیکھ رہی ہے تاہم خواب دیکھنے پر پابندی نہیں جیل میں بانی پیچائی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے تحریک انصاف نے کبھی نہیں کہا کہ نظام درہم برہم کر دیں گے یا صد عمر کہتے ہیں نظام کے اندر رہ کر احتجاج کا راستہ اپنانا چاہیے اسٹابلشمنٹ اور سیاستدانوں سے باتجیت ہونی چاہیے آئینی ترمیم کے وقت پیچائے باتجیت کر رہی تھی لیکن براہ راست نہیں تھی ابھی ستائیسویں آئینی ترمیم زیر غور نہیں بانی پیچائی نے جرائم کیے اسٹیج جیل میں ہیں سینیٹر ریفان سے دیکھی کہتے ہیں تحریک انصاف کی تاریخ دھمکیوں سے عبارت ان کی احتجاج کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں ہمارے دل و دماغ کے کسی گوشے میں گھبراہت نہیں ترمیم کے مطابق آئینی بینچ کمیشن بنائے گا کمیشن جو بھی آئینی بینچ کے لیے فیصلہ کرے گا حکومت کو منظور ہوگا عدالوں کا اعتماد عوام کے دلوں میں موجود رہنا چاہیے ملک سمل رہا ہے اس کی گردن پر سوار ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی قطر میوزیم کے ذریعے ثقافتی سفارتکاری کو فروغ دیا جا رہا ہے منظر نمائش کے ذریعے پاکستان کی ثقافتی ورسے کو اجاگر کرنے کا موقع ملا وزیراعظم شہباز شریف کا قطر میں تقریب سے خطاب کہا نمائش پاکستان و قطر کے درمیان مضبوط تعلقات کے اکاس قطر ہمارا دوسرا گھر قطر کے امیر کے جانب سے دورے کی دعوت پر مشکور ہوں وزیراعظم اور امیر قطر کا اکٹھے قطر میوزیم میں آرٹ گیلری کا دورہ امیر قطر نے وزیراعظم کو بزاتے خود پاکستانی فند پاروں کی نمائش منظر کا دورہ کرایا وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم اور امیر قطر سے وان آن وان ملاقات بھی کی صدر مملکت آصیف علی زرداری کا جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ترجمان ایوانِ صدر کے مطابق صدر مملکت کا پاؤں گزشتہ رات دوبئی میں جہاز سے اترتے ہوئے فریکچر ہوا صدر مملکت کو فوری ابتدائی تبیمداد کے لیے اسفتال منتقل کیا گیا صدر آصیف علی زرداری کے پاؤں پر چار ہفتے کے لیے پلسٹر کیا گیا صدر مملکت گھر منتقل ڈاکٹروں کا مکمل آرام کا مشورہ وزیراعظم شہباز شریف کا صدر مملکت کو فون خیریت دریافت کی جلد سے ہتیابی کی دعا مولانا فضل رحمان کا بلاول بھچو زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ صدر مملکت آصیف علی زرداری کی خیریت دریافت کی مولانا فضل رحمان کا صدر آصیف علی زرداری سے نیک تمناوں کا اظہار پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تصویر کا غلط رنگ پیش کر رہی ہے بیرسٹرہ قیل ملک کہتے ہیں پی ٹی آئی کو امید ہے کہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد بانی رہا ہو جائیں گے چاہتے ہیں امریکی حکام کے سامنے تصویر کا ٹھیک روخ دکھایا جائے بانی پی ٹی آئی اپنی حرکتوں کی وجہ سے چانسل کے الیکشن کے لیے نا اہل ہوئے پی ٹی آئی نو مائی واقعات میں ملاوث نو مائی واقعات کے ویڈیو ثبوت کے طور پر موجود ہمارے رہنماوں کو کہا گیا بانی پی ٹی آئی سے سیاسی گفتگو نہیں کرنی آج بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی علی محمد خان کہتے ہیں سابق وزیراعظم کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے انہیں سیاسی مشاورت سے دور رکھا جائے سیاست میں گفتگو بند ہونے سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے ملک میں اگر شفاف انتخابات ہوتے تو آج پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ملک کے لیے اگر آئینی ترمیم اچھی تھی تو کیوں چھپایا جا رہا تھا کیا وزیراعظم میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وائٹ ہاؤس کو خط لکھیں چالنج کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی سے جلدی ملاقات ہوگی فواہ چودری کہتے ہیں پی ٹی آئی میں بانی اور عوام کے سوا کچھ نہیں پی ٹی آئی کے پاس احتجاج کے لیے نو فروری کا بڑا موقع تھا پی ٹی آئی سے انقلاب ہینڈل نہیں ہو پا رہا چھپیسویں آئینی ترمیم پر مولانا کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی نے اچھی سیاست کی احترامات پیدا کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کے خاندان کو میدان میں آنا پڑے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ ٹو کیس پوشہ بی بی کی زمانت کے بعد بانی پی ٹی آئی نے بھی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت کی درخواست دائر کر دی جسٹس میاں گلہسن اورنگزی بانی کی زمانت کی درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سمات کریں گے امریکی اراکینی کانگریس کا بانی پی ٹی آئی کے لیے خط پاکستان کے داخلی معاملات مداخلت قرار 160 پاکستانی اراکینی پارلیمنٹ کا وزیراعظم کو خط کہا بانی پی ٹی آئی بدنبانی کے ثابت شدہ الزامات کے تحت قید انہوں نے پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ کا سب سے سنگین بہران پیدا کیا بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد مجرمانہ دھمکیاں متعارف کرائیں حجوم کو پارلیمنٹ سرکاری ٹی وی کی امارت پر حملے کے لیے اکسایا انتشاری سیاست سے اگز دوہزار چوبیس اور مئی دوہزار بائیس میں ملک کو مفلوج کیا انتخابات کو بین الاقوامی سطح پر آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کیا گیا پی ٹی آئینی دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کے انتخابات میں یہی کیا تھا کورٹ میں یہاں پہ آرڈرز ہوئے ہوئے اسلام آبادہ کورٹ کے کنٹیمٹ آف کورٹ ہو رہے کہ دو مہینے کے بعد ہماری سیاسی ملکات یہاں پہ اپنے لیڈر سے انہوں نے نہیں علاو کی ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے تو اگر آپ اپنا انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے کہ اس طرح کے حربوں سے اس طرح کے طور طریقے سے ملک میں نہ سیاسی استحقام آئے گا عدالت حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا عمر ایوب اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس عمر ایوب نے کہا اڈیالہ جل میں توہین عدالت ہو رہی ہے ہمارے متعدد رہنما اور کارکون سیاسی قیدی ہیں اپنے سیاسی قیدیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جیل حکام نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں کرنی بانی پی ٹی آئی کو غیر میاری کھانا دیا جا رہا ہے سلمان اکرم راجہ نے کہا چبیسویں آئینی ترمیم پاکستان کے آئین اور عدلیہ پر حملہ تحریک انصاف اس کے خلاب بھرپور مظاہرہ کرے گی دھرنے اور احتجاج کا پورا پلان ہے علیمہ خان وفادار کارکون شیر افضل مروت نے ڈسپلن کا مظاہرہ نہ کیا تو کاروائی کریں گے شبلی فراز نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ایسے حربوں سے ملک میں سیاسی استحقام نہیں آئے گا عوام کی نمائندہ جماعت کے حقوق غزب نہیں کیا جا سکتے ہوم سیکریٹری پنجاب نور الامین مینگل کا اڈیالا جیل کے مختلف حصوں کا دورہ جیل میں جاری مختلف منصوبوں پر بریفنگ جیل میں سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا بھی جائزہ اسلامباد ہائی کورٹ نے قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کو آئین سے متصادم قرار دے دیا جسٹس اجاز اسحاق خان نفیستے میں کہا قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی آئین اور اظہار رائے کے آزادی سے متصادم بانی پی ٹی آئی کی سیاسی رہنماوں سے ملاقات پر پابندی کے وجہ جیل رولز کی شک بتائی گئی بانی پی ٹی آئی نے ملاقاتوں پر پابندی کے بعد شک دو سو پینسٹھ کو قلدہ مقرار دینی کی درخواست کی ایڈوکیٹ جنرل کا پنجاب جیل رولز سے متعلق درخواست قابل سماعت پر اعتراض عدالت نے کہا اسلامباد کے عدالتوں کے قیدی بھی یا ڈیالا جیل میں قید ہونے کے باعث دائرے اختیار بنتا ہے انشاءاللہ جو فیصلہ کون جنگ کے لئے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا حقیقی آزادی یہ ہے وہ مانگنے کی وجہ سے آج عبران خان جیل میں ہے ہماری یہ جنگ جاری ہے اور یہ اشارہ جنگ جاری رہے گی اس بار جب فیصلہ کون جنگ کے لئے نکلیں گے تو گھروں میں بتا کر نکلیں گے واپس نہ آئیں تو جنازہ پڑھ لینا پشاور میں تقریب سے خطاب میں علی امین گھنڈاپور نے کہا فیصلہ کون جنگ کا وقت قریب ہے آئین کے مطابق حق مانگنے پر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے حقیقی آزادی کے لئے جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی جلد فیصلہ کون جنگ کے لئے نکلیں گے کہتے مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی حکومت میں آئے تو فتنہ، فساد، گالی، گلوچ، الزامات کارکردگی صفر ہم مسلم لیگ نون کی نکل کر سکتے ہیں نکل کے لئے بھی عقل اور محنت کی ضرورت ہوتی وہ بھی نہیں ہوتی ان سے مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا آج بھی بھاری ہے اور انشاءاللہ تعالی کل بھی بھاری رہے گا پنجا میں نون لیگ کی ہوا چل پڑی مخالفین انتشار، فساد، پھیلانے کی سیاست کر رہے ہیں کام کرنا کسی کو آتا ہی نہیں نکل کے لئے عقل چاہیے یہ تو کسی کی نکل بھی نہیں کر سکتے پنجاب مریم نواز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا پنجاب میں فتنہ فساد کرنے کی سازش کی گئی حکومت میں آئے تو فتنہ فساد لیکن کارکردگی صفر ہے صفر کارکردگی والے پنجاب حکومت پر بہتان تراشی کرتے رہے کارکردگی میں نون لی کا پلڑا پہلے بھی بھاری تھا اب بھی بھاری رہے گا بہترین وی سی کو موقع نہیں دیا گیا پہلے دن سے کہا وائس چانسلس کی تائیناتیوں پر اعتراض ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے کبھی ذاتی مفاد میں ملک کو نقصان نہیں پہنچایا معلوم نہیں گورنر ہاؤس کے سامنے سے بلاول کا لگا اوٹریٹ کیوں ہٹا دیا گیا بینرز اور پینفلیکسز اتارنے پر ایکشن لوں گا جمہوریت سے متعلق جشن منایا جا رہا تھا ایسے بینرز نہیں اتارنے چاہیے تھے جمہوری ملک ہے معلوم نہیں کس چیز کا خوف ہے لاہور میں گرین لوگ ڈاؤن کی باوجود سموگ آؤٹ آف کنٹرول پنجاب حکومت کے نوٹفیکیشن کی باوجود بار بیکیو اور اوپن فوڈ بنانے کا سلسلہ جاری شہری بھی سموگ کے اثرات سلا پروا ماسک پہننے سے گریزان زل انتظامیہ کا لاہور کے اہم علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کا آغاز شملہ پہاڑی کی گرد و نواح میں چنگچی رکشوں کا داخلہ بند ایبٹ روڈ، ایمپریس روڈ، ڈیویس روڈ سمیت دیگر علاقوں میں دھوان چھوڑنے والی کمرشل گاڑیوں کا داخلہ بند گرین لوگ ڈاؤن کے علاقوں میں کھلی جگہ پر پانی کا چھٹکاؤ بھی جاری تعلیمی اداروں میں تین چھٹیوں کا بھی امکان لاہور ہائی کورٹ کا آلودگی کبائز بننے والی فیکچوں کو گرانے کا حکم فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف ایکشن تیز کنی کی ہدایت خیبر پختونخواہ کا بڑا مسئلہ دہشتگردی جرگے کے لیے کٹھے ہو سکتے ہیں تو صوبے کی بہتری کے لیے کیوں نہیں سبائی حکومت کو چاہیے کہ اپنا مقدمہ وفاق کے سامنے رکھے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے سب کو مل کر بیٹنا ہوگا سیاست کو سائٹ پر رکھ کر ملکی ترقی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں حکومت صوبے کے مسائل پر توجہ دے صوبے میں امن و امان کے لیے سب کو مل کر کڈار ادا کرنا ہوگا مالی سال دوہزار چوبیس کے لیے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا وقت خاتم تاریخ میں فلحال مزید توسیح نہ ہوئی یکم جولائی دوہزار چوبیس سے اب تک چھلاک دوہزار افراد نئے فائلرز ریجسٹر ہو چکے نومبر کے لیے ایل پی جی کے قیمتوں میں اضافہ فی کلو قیمت دو روپے اٹھاسی پیسے بڑھا دی گئی اوگرہ نے نئے قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا حکومت کا دسمبر اور جنوری میں سی این جی سٹیشنز کو گیس نہ دینے کا فیصلہ دو ماہ کے لیے ملک بھر میں سی این جی سٹیشنز بند کر دیا جائیں گے گیس سے بجلی پیدا کرنے والی سنت کو بھی گیس کی فراہمی بند رہے گی وزارت پیٹرولیم حکام کے مطابق فیصلہ قدرتی گیس کے گھریلو سارفین کو موسم سرما میں مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا دو دہائیوں بعد سولہ سو چھانوے عرب سے زائد کا مجموعی بجٹ سر پلس ہو گیا وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور بڑی شرط پوری کر دی جلائتہ ستمبر اخراجات کے مقابلے میں حکومتی آمدن میں نمائع اضافہ ریکارڈ کیا گیا دستاویزات کے مطابق سوبو نے ایک سو ساٹھ عرب کم اخراجات کیے وفاق کا بجٹ پندرہ سو چھتیس عرب سر پلس رہا تیس ہزار دو عرب سے زائد مجموعی پرائمری سر پلس ریکارڈ کیا گیا تین ماہ میں وفاق کی آمدن چار ہزار انیس عرب اور اخراجات دو ہزار چار سو تیراسی عرب رہے جلائتہ ستمبر ٹیکس ریوینیو پانسو اکیس عرب نون ٹیکس ریوینیو دو ہزار پانسو ارسٹھ عرب بڑھا تین ماہ میں ایف بی آر نے دو ہزار چھپن عرب روپے ٹیکس جمع کیا سکھیاتریوں کے لیے پاکستان آمد پر کوئی ویزا فیز نہیں ہوگی ائرپورٹ پر آدھے گھنٹے میں ویزا ملے گا وزیر داخلہ موسی نقوی سے امریکہ سے آئے سکھیاتریوں کے ٹوالیس رکنی وفت کی ملاقات یاتریوں کو سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مہمان بنایا گیا موسی نقوی نے کہا کہ ٹرکٹ کے لیے جتنی بار آنا ہے آ سکتے ہیں چیمپینز ٹرافی اور پاکستان بھارت کے میچز پر بھی آئیں ہم سکھیاتریوں اور بھارت سے آنے والوں کے لیے الگ کوٹا رکھ رہے ہیں بھارت سے بھی بہت سارے لوگوں نے آنا ہے